ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپس پارٹی کے رہنمار ندیم افضل چند صاحب آپ کے حلقے کی سر سچویشن ریزلٹس کیا بتا رہے ہیں سر گودہ تینکیو بیری مارچ جی ریزلٹس تو بڑے ٹیک بتا رہے ہیں دیکھ کر رسکر تک ہمیں کوئی سگریمنت سو کے قریب ابھی پانم فورٹی پائیو نہیں ملے اور پوریزائنگ افضل بھی غیب ہیں ساری ریاستی مشینری کے باوجود اللہ کا فضل ہے اور دیکھیں آپ چیف شکریوں سے اور شکریوں سے مقابلہ ہے جب انتظامیہ سے مقابلہ ہو تو پھر الیکشن لیکن ٹاپ کمپیٹیشن ہے جی ہم مقابلہ کر رہے ہیں بیٹھیں ہوں آ رہے آپس کے پر درنا دے کے دیکھتے ہیں چند صاحب یہ مقابلہ تو وہ جو انتظامیہ تھی وہ تو آزاد لوگوں کے تھی آپ کا تو ان سے پہلے مقابلہ ہو رہا تھا دیکھیں انتظامیہ جن کی تھی ان کی تھی آپ کو پہتا ہے لیکن پبلک نے تو غلطہ نکالا ہے نون لی کا تطفایا ہو گیا ہے چند صاحب تو جیت رہے ہیں نا جیت رہے ہیں ان کے تو پیپل پارٹی کی باقی جو میں بات کروں پیپل پارٹی پر بھی حتلا وہ چل گیا نا سر حساب جی چند صاحب جی چند صاحب یہ زرداری صاحب جو ہیں وہ چانک اسلام بات چلے گے ایک ایک وہ پہلے چام صاحب والے سوال ہو جائے نا اس کے بعد جی جی ہم بہت سارے لوگ بیٹھیں اس لیے جی چند صاحب فرمائیے میں تو بیٹھا ہوں آپ نے میں تو بیٹھا ہوں آپ نے علاقے میں مجھے نہیں پتا دلداری صاحب اصلاح بات کیا ہے کہ مجھے اتنا پتا ہے کہ سخت مشکلات میں ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سرپرائز ملے گا حبید ہے ہمیں ہمیں احتشان صاحب آپ اپنے سوال دورانے ہیں مجھے ایک اجازت چند صاحب یہ بتائیے گا آپ کیا توقع کرے پنجاب میں پیپل پارٹی کتنی قومی اسمبلی کے نشستیں آپ کے خیال میں جیت سکتی ہے جیت پائے گی دوزار اٹھار میرے خیال میں جیت میرے خیال میں جیت بیس پچیس بیس پچیس اچھا آپ کو یہ توقع تھی کہ نون لیگ کو اتنا سخت کمپیٹیشن ملے گا مطلب ہے کہ نہیں جی نون لیگ کے ساتھ پبلک تو تھی نہیں ہے میں توقع کیا پبلک تو بالکل نہیں تھی نون لیگ کے ساتھ پبلک تو نہیں تھی وجہ کیس کی کیا تجزیہ کیا کہتا ہے آپ کا اتنے پرانے سیاسی کارکون ہیں کیا ہوا نون لیگ کے ساتھ نون لیگ نے بھائی جان جو چالیس سال کیا ہے وہی ہونا تھا ابھی تو یہ سمجھے کہ پوری زیادت ان کا لیکن لڑ رہی ہے اور نون لیگ نے اور کیا کرنا ہے نون لیگ تو ختم ہوگی سمجھیں آپ پجاب چلے ایک سوال اچھا چند صاحب آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے کہ یہ آزاد ارکان اگر مجھولٹی لے لیتے ہیں جیت کے آج آتے ہیں جو فگر آ رہا ہے سو ایک سو پانچ کا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حقومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے یا ان کو جس طرح کہا جا رہا ہے دیکھیں جی انڈیپینڈنٹ اور پیپلز پارٹی ملک کے حکومت بنائیں گے میرے کیا سکتا ہے یعنی آزاد ارکان اگر چوز کریں گے تو نون لیگ نے پیپلز پارٹی کا انتخاب کریں گے انڈیپینڈنٹ جو جیتے ہیں وہ ان کے ظلم کے باوجود جیتے ہیں وہ کیسے ظالم کے ساتھ دوبارہ جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی ان کے پاس اگر آپشن ہوں گے تو پیپلز پارٹی کو چوز کریں گے سب ہی جو جب جلسے کرتے تھے بلاول صاحب تو پی ٹی آئے کے لیے بڑا ایک نرم گوشہ نظر آتا تھا ان کے الفاظ میں تو اٹ مینز کہ وہ جلسے بھی آپ لوگ کو نظر آ رہا تھا آج کے دن ہم تو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں قیادت کو بھی آپ کو بھی سوائے خاش فباسی کے باکست آپ کو بتاتا ہے وہ آپ کے خاص پوست ہے چند صاحب یہ بتائیں کہ ہاتھ کی طرح لوگ ہے ہاتھ کی طرح لوگ ہے سر ہاتھ انشاءاللہ امید نون لیگ نہ نہیں ہوئے گا چند صاحب سرگودہ ڈویزن گل کر لیے گل ودی پاکستان کیپس پارٹی بڑی جو ہے وہ یہاں سرپرائزنگ لی بڑے حلقوں میں دیکھیں میں ابھی بھی سمجھتا ہوں جی نون لیگ جو سیٹیں لے رہی ہے نا سرگودہ ڈویین میں بھی وہ بھی کوئی امیدوار ذاتی طور پر باقی انسامیہ مشینری کے بھال بھوتے پر لے رہی ہے ادرائی سبلک کا کوئی بوٹ نہیں ہے میں آج دن میں بھی راؤں یقین جانے بلکل ان کے کیمپ خالی تھے کوئی ان کے کیمپس میں بندہ نہیں تھا سارا دن صحیح اور ابھی تک پہ ان کو یہ نیتیں گے ٹھیک لیکن وہ امید سے ہیں بیٹھے امید سے ہیں چلیں بہت شکریہ امید کسی نے کسی چیز پر تو وہ لگا کے بیٹھے ندیم افضل چند صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے